تو یہ قہد ختم ہو جائے گا آسمان سے جو ہے گوصلہ گار بارش ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَتُمْهِ بَرْحَا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی بیٹوں میں بھی وَجَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَتُمَارِ لِيهِ بَاغَات بنا دے گا وَجَجَلْ لَكُمْ انْحَارَ تُمَارِ لِيهِ چَشْمِ وَنَحْرِ رَوَانَ کر دے گا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارَا کیا ہو گئے آئے تمہیں تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو یعنی ایک تو اللہ کی عظمت اس کو تسلیم نہ کرنا اس کو نہ ماننا اور ایک یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے منع آ جائے اور تمہیں پکڑ لیں اللہ کی غیرت اللہ کی حبیت ایک حد ہوتی ہے رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے اس کی پکڑ بہت سکت ہے تمہیں کوئی خوف نہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے طریقے سے درجہ بدرجہ نطفہ تھا اور پھر علقہ تھا اور پھر مزغہ تھا عَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْحَسَمَا مَا تِنْتِبَاقَ کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنایا ہے سات آسمان تہ برتے وَجْعَلَ الْقَمْرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَةً ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالہ ہے روشنی ہے وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَةً اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے وَاللَّهُ عَمْبَتَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ دَبَاتَا اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے زمین ہی سے یہ ساری رویدگی ابری ہے زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے پل رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے انیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے جس کی آخری کلائمکس کیا ہے ہومو سیپینز وَاللَّهُ عَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ وَاللَّهُ عَلَمْ ثُمَّ يُعِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں دفن کر دے گا فَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطَ اللہ نے تمہارے لئے زمین کو بچھا دیا بچھونا کی طرح بستر لَتَسْرُقُوا مِنْهَا ثُمُلَ الْأَرْضِ جَاجَا تاکہ چلو تم اس میں بڑے کشادہ راہیں ہیں شاہ راہیں ہیں تمہارے لئے جو اللہ نے بلا دی ہیں لیکن قَالَ نُوحُن اب یہ فریاد ہے دوسری ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دامت دی میں نے یہ دامت دی یہ کہا یہ سمجھایا قَالَ نُوحُن رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ کہا فریاد انہوں نے پربردگار انہوں نے میری نافربانی کی وَالتَّبَعُ اور پیروی کی ہے بَلْ لَمْ يَزِدْهُ بَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةَ اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لئے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا جو مرفع الحال ہیں مطرفین ہیں دولت والے ہیں اور ان کو ان کی دولت نے ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا اور باغی کر دیا اور مغرور کر دیا یہ انہی کے پیسے چل رہے ہیں میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں قَالَ نُوحُن رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَالتَّبَعُ مَلَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةَ وَمَكَرُ مَكَرَنْ كُبْبَارَ اور ان لوگوں نے چال بھی چڑھ لی بہت بڑھا دعاو کیا بہت بڑا وہ دعاو کیا ہے قوموں میں ایک عسمیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ بط بنائے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے کیسے پہلے آیا تھا امشو وَسْبِرُوا عَلَا عَلِحَتَكُن چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو اور اپنے جو بھی معبود ہیں سبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا قَالُوا لَا تَذَرُنَّ عَلِحَتَكُن دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو وَلَا تَذَرُنَّ عَبَدَّمْ وَلَا سُبَانْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ ہر گرمت چھوڑنا سوا کو اور یغوس کو اور یغوخ کو اور نسرہ کو یغوس کون ہوگا جس کا غیاس تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے یغوس یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے ظاہر بات ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نسل کس کی ہے حضرت آدم کی پھر ان سے پہلے نبیاء ہوئے ہیں شیست تھے عدریس تھے علیہ السلام تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے اولیاء اللہ بھی تھے لیکن پھر جب کفر آیا شرک آیا انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلے بنا دی گئی پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی جس میں تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نام کیا ہے یہ ہے مہین الدین عجمیری اور یہ ہیں خاجہ بختیار کاکی اور یہ ہیں بابا فرید شکر گنج تینوں میں ایک وقت جمع ہیں اور یہ کہ اس تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقیتہ دیکھا یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بوتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو تجریر ہوتا ہے یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا یہ ملتان کی زبان میں کہہ دے بندہ تھی دے تھی دے تھی ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تو مت چھوڑنا انہیں انہیں بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور اسی چیز میں اضافہ نہ کر یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے غیث کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پربندگار اب یہ ایمان نہ لائے فیرون جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لے اس لئے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب اگر تُو نے ایمان کی توفیق دے لی تو یہ تو پاک صاف ہو گیا سارے گناہ واقع ہو جائیں گے اب یہ ایمان نہ لائے یہ بابلہ ہوتا ہے اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر ملن گمراہی کا مما خطیعتہم اپنے ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے فَاُدْخِلُوا نَعْرَا داخل کر دیئے گئے آگ میں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ انسارہ تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار وَقَالَنُوْهُنَا فَسَخْتَرِنْ حِسَارَا اس دعا کا وَقَالَنُوْهُنَا رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا دھر بک چھو کوئی نہ رہے اِنَّكَ انتظرهم اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا يُضِلُّ عَبَادَكَ یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہو ان کی سرسٹ بگڑ چکی پرورٹڈ ہو چکے ہیں عام کلوں کی لنگویج میں کہا ہے اس کا بیج مارا گیا ہے اب آئندہ ترخزی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے لیں نہ مانگی ہو لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا ساڑھے نو سو برس تابع دیتے ہیں تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا حصہ ہے دو چار برس کی بات میں ساڑھے نو سو برس اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوگئے بگر فاضر اور نہایت ناشکرے پروردگار میری مغفلت فرما میرے والدین کی فرما جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفلت فرما وللمومنین والمومنات اور سمام مرد اور عورت جو صاحب ایمان ہوں جو کسی دور کسی زمانے کی ہوں پچھلی ہوں اگلی ہوں ولاتزد الظالمین اللہ تبارہ لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے حضرت نو کا پھر ولاتزد الظالمین اللہ ان ظالموں کے لئے تو اب اضافہ بت کر مگر بربادی اور تباہی کا اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سال سائلن بے عذابی واقعی یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت کیوں نازل کی گئی ہے حضرت دو علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجئے فَسْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا سَالَ سَائلٌ بے عذابی واقع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِي مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِ ابھی آپ کو تو تین چار سال پانچ سالی ہوئے دعوت دیتے ہیں صورت الجن یہ ہے اب وہ صورت جو اس میں کسی جوڑے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے منفرد ہے اکیلی صورت ہے اور یہ واحد صورت ہے جس میں اس نے تفسیر کے ساتھ جنات کا معاملہ آیا ہے ایک صورت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں مسلسل خطاب ہے یا مارسل الجن والانس تب ایئی علی ربکم آتو قذبان اکتیس مرتبہ تو یہی آیت آئی ہے یا یہ صورت ہے جس میں ایکسکروسیف جو ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ جو صورہ احقاف کا ہے وہ تو جا کر انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالی نے وہ خبر ہمیں دے دی اب یہاں پر حضور کو بھی وحی کے ذریعے سے متعلق فرمایا اور مزید تفاصیل آگئی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور جنات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہی ایلی انہو سبما نفر من الجن کہہ دیجئے نبی کے میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں سنا کس کو سنا قرآن کو سنا فقالوا انہا سمعنا قرآن العجبا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن یہ حدیل الرشد تھا جو نیکی اور رشد اور ہدایت کے طرف علمائی کر رہا ہے فآمن نابعی طورت و ایمان لے آئے وہ سب بھی میں نے کہا تھا یہ لمعہ فکریہ آئے ایک دفعہ کیا استماع ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیٹ سے جو پڑھ رہا ہوتا کاری پانچ دن میں پورا قرآن چھ دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا بیچوال یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ میں یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزس کر لے جانے نہ دیں اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گی اور یقینا ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَ اور یقینا ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ اے وہی عزازین عبلیس رہین وہ چونکہ ہمارا بڑھگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غلط تھیں شطت خلاف حقیقت وَأَنَّا زَنَنَّا عَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَسِبَا ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بدماف تو جھوٹ بانتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو باند لیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسَ يَعُضُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیعبان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے سردار بھی ہیں تو براستے نے پڑا پڑاو ڈالا ہے جنگل میں تو اپنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے اس بیعبان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں اور ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسَ يَعُزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَ مَا ذَلَنْتُمْ أَن لَغْيَا بَسَ اللَّهُ أَحْدَا اور دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں یعنی بعض سے بادل موت کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے ایوہ صلی اللہ احنا اس لئے کہ چھے سو برس میت چکے تھے وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاہ میں تذکرہ آیا ہے فتر تھے وہی چھے سو برس یہ طویل طویل وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں وانا نمستہ سما اور ہم نے ذرا ٹٹونا آسمانوں کو آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی فوجدناہ بولیا تھارا سن شریدوں و شعبہ تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سف چوکی داری سے اور انگارے لکھے ہوئے ہماری غبتوں ہمیں کھدیڑنے کے لئے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی نبوت آتی تھی تو احتمام کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتر رہے ہیں فرشتے اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گاٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سف پیرے لگے ہوئے یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آری ہے اور وہ نبوت ہمیں جو مل گئی ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے وَأَنَّا نَبَسْتَ سَوَا فَجَدْنَا هَمُولِيَتْ حَرْسَرْ شَرِيدَ وَشُحْبَا وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ الْإِسْمْ